بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جینہ ٹیوی میں خوش آمدید ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ روس اور یکرین کی جنگ کو دس دن ختم ہو چکے ہیں اور ابھی جو کچھ بیانات سامنے آئے ہیں جس میں جنگ میں انتہائی خطرناک انکشافات سامنے آئے اور ابھی پیوٹن کی طرف سے بھی ویس کے لئے ایک نئی سٹیٹمنٹ جدنگی کے طور پر استعمال ہوئی اور اپنی اس نے جنگی صلاحیتوں میں بھی کچھ تبدیلیاں کی ہیں اور پیوٹن کی طرف سے آج لاس چانس دیا گیا ہے اور لاس چانس کا مطلبہ کو پتہ ہے کہ پیوٹن کچھ بڑا کرنے کا سوچ رہا ہے لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ روس یکرین کے کن کن شہروں میں اور کتنا کتنا کنٹرول ابھی تک سنبھالے ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھیں کہ یکرین کی جو سرحدی علاقے تھے اس میں روس نے اپنا مکمل قبضہ جمالیا ہوا ہے اور اس نے کیو کی طرف بھی اپنا کیو کو اس نے اپنے قبضے میں نہیں کیا اور جو خرسون کا علاقہ تھا اس نے وہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور ایک پاور پلانٹ کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور وہ پاور پلانٹ ایک ایٹمی پاور پلانٹ تھا جو یورپ کا سب سے بڑا پاور پلانٹ تھا اور یہ پاور پلانٹ یکرین کو سب سے زیادہ بجلی فراہم کرتا تھا اور ابھی جو نیوز سامنے آ رہی ہیں اس میں یکرین کی طرف سے یوکرین میں بجلی پوری نہیں ہو رہی اور وہاں پر زیادہ تر اندیرہ ہی اندیرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ نیٹو اور امریکہ کی طرف سے ملنے والا اصلہ یوکرین کو خفیہ طور پر جو بھیجا جا رہا تھا اس کے کچھ ریزلٹس بھی سامنے آئے ہیں یوکرین کی فوج جو کچھ دنوں سے نکام دکھائی دے رہی تھی اور ابھی جو صورتحال واضح ہے اس میں یوکرینی فوج اچھی خاصی روسی فوج پر جوابن کاروانیاں کر رہی ہے اس چیز نے پیوٹن کو بھی حران کیا اور اس نے اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی جنگی صلاحیتوں کو بدلنے کے لیے نیا سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا اور وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ پیوٹن نے بتایا ہے کہ یوکرین کو کبھی بھی نو فلائی زون قرار نہ دیا جائے اور نو فلائی زون میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی روسی تیارہ یوکرین کی سرحد میں آتا ہے تو اسے نیٹو اپنی ائر فورس کے ذریعے مار گرائے گا اور اگر کسی بھی ملک نے یوکرین کو نو فلائی زون ڈیکلیئر کیا تو روس اس کے ساتھ اپنے جنگ تصور کرے گا اور جو حالات اس وقت یوکرین کے ہیں وہی حالات اس ملک کے بھی ہوں گے تو دوسری طرف یوکرین نے روس کا سب سے بڑا اور خفیہ جسوس مارنے کا بھی دعویٰ کیا ہے اور یہ جسوس یوکرین کی ٹوٹل جنگی صلاحیتوں کے بارے میں پیوٹن کو بتاتا تھا اور یہ جسوس کافی دیر سے یوکرین کی آرمی کے اندر تھا اور آپ لوگ دیکھیں کہ روس کے صدارتی محل کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جو جھاری گیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ پورے کا پورا یورپ ابھی پاگلو جیسا بھیو کر رہا ہے کہ روس اپنی جنگ سے باز نہیں آ رہا اور یہ اگر دنیا کو مدے نظر رکھا جائے تو یورپ کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں اگر روس یورپ کو گیس دینا باندھ کر دے تو مارکٹ کے لحاظ سے جو دھماکہ یورپ میں ہوگا بہت ہی نازک صورتحال یورپ کے لئے اور ان ممالک کی اکڑ اصل میں ان کی ایکانومی ہے اور آپ لوگ دیکھ لیں کہ یورپ روس سے تقریبا ہر دو گھنٹے میں ان سے دو ملین ایورو کی گیس لے رہا ہے اور اصل میں یہ وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے ابھی تک یورپ صرف روس پر کچھ پابندیاں ہی آئد کر رہا ہے اگر یورپ ممالک روس پر حملہ کرتے ہیں تو اس کا نقصان بھی سب سے زیادہ انہی ممالک کو ہوگا اور ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یورپ کو روس سے کتنی گیس اور کب کب فراہم کی جاتی ہے آپ لوگ دیکھیں کہ روس یورپی یونین کو درامد ہونے والی مجموعی قدرتی گیس کا لاغباق چالی فیصد فراہم کرتا ہے جبکہ باقی کی طلب وہ تقریباً ساٹھ فیصد ناروے اور آل جزائر سے پوری کرتے ہیں اور روس کئی اہم پائپلانوں کے ذریعے یورپ کو گیس کی فراہمی کرتا ہے روس اور دیگر ممالک سے یورپی یونین آنے والی گیس کو علاقہ ہی زخیرہ کرنے والے مراکز میں جمع کیا جاتا ہے اور پھر پورے برعظم یورپ میں پہنچایا جاتا ہے اور جرمنی کی طرف سے گیس پائپلان منصوبے دارٹ سٹریم ٹو کی منظوری کے عمل کو روکے جانے کے بعد روس نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس اقدام سے کچھ روس کو نقصان پہنچا تو یورپ بھر میں گیس کی قیمتوں میں انتہائی حد تک بڑھوتی نظر آئے گی اور آپ لوگ دیکھیں کہ 21 فروری 2022 کے بعد سے یورپ میں گیس کی قیمتوں میں بھی لگ بگ 70 فیصد تک اضافہ ہو چکا ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ برطانیہ کو روس کی جانب سے جو درامد ہونے والی گیس ہے وہ صرف پانچ فیصد تک ہے اور اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ برطانیہ دیگر یورپی ممالک کی نسبت روسی درامدات پر کم انحصار کرتا ہے مگر چونکہ یورپ کے دیگر ممالک میں مجودہ صورتحال کی وجہ سے گیس سپلائی کی قلت ہے تو اسی وجہ سے برطانیہ میں بھی گیس کی قیمتیں نمائیات طور پر بڑھ رہی ہیں اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو پچھلے دو سالوں میں یورپ کو روسی گیس کی درامدات کم ہو رہی ہیں اور فروری دوہزار بیس کے مقابلے میں اس سال فروری میں یہ درامدات تقریباً بتیس فیصد تک کم کی گئی ہے اور ابھی جو تیل کی صورتحال ہے اس میں یورو سٹیٹ کے تازہ ترین اداد و شمار کے مطابق تیل کی بات آتی ہے تو روس یورپی یونین کا سب سے بڑا تجاعتی شراکت دار ہے برطانیہ تیل کے لئے روس پر کم انحسار کرتا ہے اور اپنی زیادہ تر تیل کی درامدات ناروے اور امریکہ سے پوری کرتا ہے اور یہ کیاس ارائیاں کی جا رہی ہیں کہ یورپی ممالک روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے رد عمل میں روس سے تیل کی درامدات کم کر دیں گے مگر ایسا کرنے سے تیل کی قیمتیں جو پہلے ہی بلند ترین سطح پر ہیں مزید تیزی سے بڑھیں گی اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ زیادہ مہنگا تیل ہونے کا مطلب کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کا مطلب ہے پیداواری لاغت میں بھی اضافہ ہوگا اور جس کی وجہ سے بہت سی دوسری اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھیں گی اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ تیل کی قیمتوں میں دو ہزار چودہ کے بعد سے پہلی بار سو ڈالر فی بیرل سے زیادہ گئی ہیں اور ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ یورپ میں گیس کے زخائر کہاں کہاں موجود ہیں اور ان میں کتنی کتنی گیس زخیرہ کی جا سکتی ہے گیس انفرسٹرکچر یورپ کے عداد و شمار کے مطابق فلحال یورپ میں گیس زخیرہ کرنے کے گنجائے سے تیس فیصد تک کم ہے یعنی کہ مزید تیس فیصد گیس زخیرہ کی جا سکتی ہے مگر سپلائی میں کمی کے باعث ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا تاہم سال کے اس وقت میں عمومم گیس کا زخیرہ گنجائے سے کم ہی ہوتا ہے اور اس میں اضافہ موسم بہار اور گرمیوں کے مہینے میں ہوتا ہے زخیرہ کم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے دوران چونکہ معاشی سرگرمیاں کم تھی اس لیے گیس کی مانگ میں بہت زیادہ کمی تھی مگر جیسے جیسے سرگرمیاں بحال ہوتی گئیں تو اس کے نتیجے میں پورے یورپ میں گیس کا زخیرہ ختم ہوا اور جس کے نتیجے میں روس یوکرین جنگ سے قبل ہی قیمتیں بڑی اور ابھی تک جو یورپ روس اور یوکرین کے معاملے میں چپ بیٹھا ہے خالی دھنکیاں دے رہا ہے وہ اصل وجہ یہی ہے کہ کہیں روس یورپی ممالک کی گیس فراہمی باندھنا کرتے اور آپ لوگ دیکھیں کہ روس کے فارم منسٹر نے یوکرین مذاکرات کے بارے میں جو بتایا کہ اصل میں روس یوکرین سے چاہتا کیا ہے جس کے بعد روس اپنا پورا اپریشن رکھے گا اور اپنی ملٹری کو واپس بلائے گا پہلے نمبر پہ یوکرین کی ملٹری کو ختم کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ یوکرین کے سارے ہتھیار روس کے قبضے میں ہوں گے اور یوکرین کو روس کے متحد چلنا ہوگا اور دوسرے نمبر پہ روس نے جو یوکرین کے سامنے شرط رکھی ہے کہ کریمیا کو روس کا حصہ تسلیم کرنا ہوگا اگر ان چیزوں کو یوکرین تسلیم کرتا ہے تو پھر روس جنگ بندی کے بارے میں سوچے گا آپ لوگ دیکھیں کہ یوکرین اور روس کی جنگ بندی کے بارے میں قوام متحدہ میں ابھی تک تین سے چار اجلاس ہو چکے ہیں لیکن اس کا ریزلٹ ابھی کچھ بھی سامنے نہیں آیا اور دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں کہ روس نے اپنے ملک میں فیس بک اور میڈیا پر پبندی لگائی ہے اگر کسی نے بھی روس کے بارے میں کوئی سیک نیوز لگائی تو اسے پندرہ سال تک روس کے اندر قید ہوگی